یاد رکھنا دوستوں اگر دوسروں سے امید رکھو گے تو ہار جاؤگے اور خود سے امید رکھو گے تو جیت جاؤگے نمسکار دوستوں میں اسٹرولوجر واسودو مصرہ آپ کا اپنے چینل میں ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں دوستوں آج کا یہ جو جوتیس کا کاری اکرم ہے یہ مکہ روپ سے آپ لوگوں کے لیے یعنی کی میس راسی والوں کے لیے بہت ہی زیادہ مہتوپور اور خاص رہنے والا ہے کیونکہ دوستوں آج کی اس جوتیس کے کاری اکرم میں ہم آپ لوگوں کو اس اکٹوبر مہینے کے تیسرے سپتہ یعنی کی سولہ اکٹوبر سے لے کر کے بائیس اکٹوبر تک کا سمیں کس پرکار سے رہنے والا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس لئے دوستوں اگر آپ بھی ایک میس راسی کے جاتک ہیں تو آج کی اس جوتیس کے کاری اکرم کو بینا میس کیے انت تک دیکھئے تاکہ آپ کو بڑی اس پشتتہ کے ساتھ سمجھ میں آ جائے کی اکٹوبر مہینے کا یہ تیسرہ سپتہ آپ لوگوں کے لیے کس پرکار سے گجرنے والا ہے آپ کے من میں جتنے بھی پرکار کے پرسن ہے جیسے کی آپ کا صحت کیسا رہے گا آپ کی سکھا آپ کی لب لائپ آپ کا پاریوارک جیون میریڈ لائپ کیسا رہے گا بھاگ گیا کریئر بیجنے سویاپار اور فائننس کی درشتی کونٹ سے یہ تیسرہ سپتہ اکٹوبر مہینے کا آپ لوگوں کے لیے کس پرکار سے رہنے والا ہے سمپونہ جانکاری بڑی بشتار کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اس لئے اگر میس راسی کے جاتک ہیں آپ بھی تو ویڈیو کو انت تک دیکھئے تو چلیے پھر کرتے ہیں شروعات دوستوں یہ جو جوتیس کا کاریا کرم ہے یہ آپ کے جنم کی راسی یعنی جس سمیں آپ کا جنم ہوا تھا اس سمیں چندرمہ جس راسی پر موجود تھا اس کے آدھار پر ہے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کی جنم کی راسی کونسی ہے تو آپ اسے اپنی پرچلیت نام راسی کے آدھار پر سمجھ سکتے ہیں تو چلیے پھر کرتے ہیں شروعات تو دوستوں دیکھئے یہ جو سابتہیک راسی پھل ہوتا ہے یہ مکھیا روپ سے چندرمہ کے گوچر پر آدھاریت ہوتا ہے اس لیے چندرمہ کی گڑنا بہت ہی آوستک ہوتا ہے چندرمہ پورے سابتہ بھر بہت ہی اچھی ستیتی میں گوچر کریں گے حالانکہ دو دن کے تو کے ساتھ گرہنڈ یوک سے گرسیت رہیں گے لیکن اس کا زیادہ پربھاؤ آپ کی جیون پر نہیں پڑے گا تو چندرمہ کے گوچر کا وشلسن کر کے آپ کے لیے ساتھ مہتوپور بھویس سے وانڈی تیار کی گئی ہے جن میں پہلی جو بھویس سے وانڈی ہے دوست وہاں آپ کی ہیل تھکو لے کر کے ہے سہت کے درشتی کوڑ سے یہاں سبتہ آپ لوگوں کے لیے کس پرکار سے رہنے والا ہے تو دیکھئے کنڈلی کا جو پھرشٹ ہاؤس ہوتا ہے لگن اسثان وہاں آپ کی ایمیون سسٹم کو انڈیکیٹ کرتا ہے یعنی کی آپ کی ہیل تھکو اور لگن کے جو سوامی بنتے ہیں یعنی کی جو لارڈ ہوتے ہیں وہاں منگل دیو ہوتے ہیں کنڈلی کے سیونت ہاؤس میں پورے سبتہ بھر گوچر کریں گے اور اپنی سبتہ درشتی سے اپنے ہی گھر کو یعنی کی پھرشٹ ہاؤس کو درشتی گوچر کریں گے یہاں پر پہلے سے ہی دیو گروہ برہسپتی اور راہو مہاراج گوچر کرتے ہوئے پائے جائیں گے یہاں پر راہو کے دوس پربھاؤں میں منگل دیو کمی کریں گے اور دیو گروہ برہسپتی کے سوبھ پربھاؤں میں بردھی کریں گے تو ایسے میں دوست ہوں یہ سبتہ آپ کی ہیل تھکی درشتی کوڑ سے بہت ہی بڑھیا رہنے والا ہے آپ کی ایمیون سسٹم مجبوت ہوگی جس کی وجہ سے اگر پرانے سمیں سے آپ کو سہت سے سمبندھیت کوئی سمسیہ تھی تو اس سے آپ کو اس سبتہ رہت دیکھنے کو ملے گی یعنی کی کل ملا کر کے دیکھا جائے تو ہیل تھکی درشتی کوڑ سے یہ سبتہ اکٹوبر مہینے کا تیسرا سبتہ آپ کے لیے کافی انکل رہنے والا ہے تو وہیں دوستوں جو دوسری بھوش سے وانڈی ہے وہاں آپ کی سکھا کو لے کر کے ہے سکھا کے درشتی کوڑ سے کیسا رہے گا یہ سبتہ تو دیکھئے کنڈلی کا جو پنچم اسثان ہوتا ہے یا آپ کی ایجوکیشن کا ہوتا ہے اور پنچم اسثان کے جو لارڈ ہوتے ہیں سوامی وہاں گرہوں کے سمرات سوریہ دیو بنتے ہیں پورے سبتہ بھر سوریہ دیو چھٹے اسثان میں اور سبتم اسثان میں گوچر کریں گے سترہ تاریک کو یعنے کی کل سوریہ دیو چھٹے اسثان سے نکل کر کے سبتم بھاو میں اپنی نیچ راسی تولہ راسی میں گوچر کریں گے جہاں پر پہلے سے ہی کیتو اور منگل دیو گوچر کرتے ہوئے پائے جائیں گے تو ایسے میں بیدیارتھیوں کے لیے یہاں سمیں اتنا انکل نہیں ہے کیونکہ سوریہ دیو کا نیچ پرابہ آپ کو اپنے ایجوکیشن فیلڈ میں دیکھنے کو ملے گا اس سمیں پڑھائی لکھائی میں آپ کا من نہیں لگے گا من آپ کا ڈائیوٹ ہوگا بیکار کے چیزوں میں لگ سکتا ہے اس لیے آپ کو اس سمیں ویسے سورپ سے اپنے پڑھائی پر فوکس کرنے کی صلاح دی جاتی ہے اگر آپ کوئی ایڈمیسن لینا چاہتے ہیں کوئی ایکجام دلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں سپتہ اتنا انکل نہیں ہے اس سمیں آپ کو تھوڑا ساؤدھانی کے ساتھ پڑھائی کرنے کی جرورت ہے تو اہی دوستوں آپ کے لیے جو تیسری بھوئیس سے وانی ہے تیسری مہتوپون بھوئیس سے وانی وہ آپ کی لب لائپ پریم جیون کو لے کر کے ہے لب لائپ کے درشتی کوٹ سے کیسا رہے گا یہاں سپتہ تو دیکھئے کنڈلی کا جو پنچم اسثان ہوتا ہے یہاں آپ کی لب لائپ کا ہوتا ہے سوریہ دیو بنتے ہیں پنچم کی ادھیپتی اور کل راسی پریورتن کر کے اپنی نیچ راسی تولہ راسی میں چلے جائیں گے جہاں پر کتو اور منگل پہلے سے ہیں انگارک یوگ کا نرمار کیے ہوئے ہیں سوریہ کے جاتے ہی گرہن یوگ کا نرمار ہو جائے گا جس کی وجہ سے اگر آپ کسی کے ساتھ ریلیسنسیپ میں ہیں تو اس سمیں آپ کو تھوڑا سعودھانی برتنے کی صلاحت دی جاتی ہے جہاں دوستوں کرود اہنکار اور جلدباجی بینا سوچے سمجھے آپ کے دوارہ لیا گیا کوئی فیصلہ آپ کے ریلیسنسیپ میں درار اتپن نہ کر سکتا ہے اس لیے اس سمیں جتنا زیادہ ہو سکے اپنی واری پر اور اپنے کرود پر آپ کے پریم جیون میں آپ کے لب لائف میں کچھ نہ کچھ ویچارک مدبیت وادی واد کی استھیتی آپ کو اوشیہ دیکھنے کو ملے گی تو وہیں دوستوں آپ کے لئے جو چاونتی بھوش سواری ہے وہ آپ کی میریڈ لائف کو لے کر کے ہے میریڈ لائف کے درشتی کونٹ سے کیسا رہے گا یہاں سبتہ تو دیکھئے کنڈلی کا جو سیونتھ ہاؤس ہوتا ہے یہاں آپ کی میریڈ لائف کا ہوتا ہے اور سیونتھ ہاؤس کی جو لارڈ ہوتے ہیں وہاں دانووں کے گرو سکرہ چاریہ ہوتے ہیں کنڈلی کے پنچم بہاو میں ترکوڑ میں گوچر کریں گے پورے سبتہ بھر گوچر کریں گے حالانکہ ستروراسی میں رہیں گے لیکن کیندر کے اونر بن کر کے ترکوڑ میں گوچر کریں گے تو ایسے میں آپ کے ویوہیگ جیون کی درشتی کونٹ سے میریڈ لائف کے درشتی کونٹ سے یہاں سبتہ بڑھیا تو رہے گا سکر کی وجہ سے لیکن یہاں پر کیتو منگل کا انگارک یوگ کیتو سوریہ کا گرہن یوگ بھی پربھاوی رہے گا آپ کے میریڈ لائف میں یعنی کی کچھ نہ کچھ ویچارک مدبھید وادی واد ہونے کی پرول سمبھاؤنا نجر آ رہی ہے اس لئے دوستو اس سمیں آپ کو بات چیت کرتے سمیں اپنے سبنوں کا چناؤ سوش سمجھ کر کے کرنے کی صلاحہ دی جاتی ہے انیتہ آپ کی ویوہیگ جیون میں بھی درار اتپن نہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک نہیں دو دو گرہوں کا پربھاؤ نکر آتما کرپ سے آپ کی ویوہیگ جیون کی اوپر دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر آپ کی کنڈلی اور آپ کے پارٹنر کی کنڈلی میں گرہوں کی اسطحیتی مجبوت ہے سبتم بھاؤ کی اسطحیتی مجبوت ہے اور ورطمان سمیے میں کسی کارک گرہ کی دسہ مہا دسہ چل رہی ہوگی تو زیادہ پرابلم آپ کو فیش نہیں کرنی پڑے گی تو اہی دوستوں آپ کے لیے جو پانچوی بھویش سے واری ہے وہ آپ کے بھاگیا سے سمبندیت ہے کیسا رہے گا بھاگیا کے درشتی کونڈ سے یہاں سبتہ تو دیکھئے کنڈلی کا جو نائنث ہاؤس ہوتا ہے یا آپ کے بھاگیا کا ہوتا ہے اور نائنث ہاؤس کی لوڑ بنتے ہیں دیوگرو برہسپتی پورے سبتہ بھر لگن بھاؤ میں یعنی کی پھشٹ ہاؤس میں گوچر کریں گی راہو کے ساتھ رہیں گی تو یہاں پر بھاگیا کے ادھیپتی ہو کر کے ترکونڈ کی ادھیپتی بن کر کے کیندر میں گوچر کریں گی تو بھاگیا کا ساتھ تو آپ کو ملے گا کیونکہ دیوگرو برہسپتی اپنی نوام درشتی سے آپ کے بھاگیا بھاؤ کو درشتی گوچر کریں گی اس لئے اس سبتہ آپ کا بھاگیا جاگریت رہے گا بھاگیا کے سہارے کئی کاریا آپ کے پورے ہو سکتے ہیں آپ کے گھر پریوار میں بھی کوئی دھارمک انوشتھان کی روپ ریکھا تیار ہو سکتی ہے اگر آپ کو بجنیس ویہا پار کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شروعات کر سکتے ہیں آپ کو نسچی ترپ سے لاب کی پرابتی ہوگی تو وہیں دوستوں آپ کے لئے چھٹے نمبر کی جو بھوش سے واری ہے وہ آپ کے کریئر کو لے کر کے ہے کیسا رہے گا یہ سبتہ آپ کے کریئر کے درشتی کونڈ سے تو دیکھئے کنڈلی کا جو ٹین تھ ہاؤس ہوتا ہے یہ آپ کے کریئر کو اینڈیکیٹ کرتا ہے اور ٹین تھ ہاؤس کے لارڈ بنتے ہیں خود نیای کے داتا کرما کے داتا سنی دیو لاب بھاو میں یعنی 11 ہاؤس میں گوچر کریں گے اپنی ہی ملت رکونڈ راسی کم راسی میں وقت روستہ میں گوچر کریں گے اس وجہ سے یہ جو سمیہ ہے آپ کے لئے 16 سے لے کر 22 جتنا آپ کاریا کریں گے اسی کے حساب سے آپ پریڈام کی پرابطی ہوگی یعنی کی پروفیٹ ہوگی کیونکہ سنی دیو لاب بھاو میں پروفیٹ بھاو میں گوچر کر رہے ہیں اس لئے تو اہی دوست آپ کے لئے انتیم اور ساتھویں نمبر کی جو بھویس سے وادی رہنے والی ہے وہ آپ کی بیجنی سویا پار کو لے کر کی ہے کی سا رہے گا آپ کے بیجنی سویا پار کے درشتی کونڈ سے یہاں سپتا ہاں تو دیکھئے کنڈلی کا جو سیونت ہاؤس ہوتا ہے یہاں آپ کے بیجنی سویا پار کا ہوتا ہے سکر دیو پنچم بھاو میں گوچر کریں گے کیتو منگل اور سوریا کا پربھاؤ آپ کے سیونت ہاؤس میں دیکھنے کو ملے گا جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ سمسیہ عوض سے اس سمیہ آپ کو اپنے بیجنی سویا پار میں دیکھنے کو ملے گی پوری طرح سے سوچارو روپ سے نہیں چلے گا اگر آپ باقی کوئی زیادہ سمسیہ نہیں ہوگی تو دوستوں یہ تو ہو گئی چندرمہ کے گوچر کے آدھار پر اکٹوبر کے تیسرے سپتہ کا سابتہ ہی کراسی پھل اس سپتہ کو بہتر بنانے کے لیے رو جانہ آپ کو گائی کی سیوہ کرنی چاہیے چندن کا تلک لگائیں یا پھر کیسر کا تلک لگائیں آپ کے لئے اچھا رہے گا بدھوار کے دن بیسیس روپ سے ہری سبجی دان دیں آپ کے لئے اچھا رہے سمائے اور دیو گروہ برحس پتی کے بیج منطر او برم برحس پتی نمہ اس کا جاب کیجئے تو دوست ہمیں امید ہے آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں ایک نئے اور تاجہ اپیسوڈ میں تب تک کے لئے نمسکار